میں تمہیں محبت کی کہانی سناتا ہوں کہ حضور علیہ السلام لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور سے محبت ایسے کرو جیسا لکھا ہے بس ویسے کرو محبت میں کچھ نہیں لکھا محبت میں سب جائز ہے محبت میں سب جائز ہے بس یہ ہو کہ شریعت کے حضور کو آپ نہ بھلا دیں محبت میں باقی ہر جیس جائز ہے حضور علیہ السلام حضور بنا رہے ہیں جیسا آپ توجہوں سے سنیں حضور علیہ السلام غزو بنا رہے ہیں غزو سے جو پانی گر رہا تھا صحابی نیچے سے ہاتھ لگاتا ہے اور پانی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور شہرے پر ملتا ہے کوئی ہاتھ لگاتا ہے اور اس کو لے کے اپنے ہاتھ پر ملتا ہے کوئی سر پر ملتا ہے کوئی سینے پر ملتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو کہا ماہی حمیلکم آلہ حضور یہ تم کیوں کر رہے ہو ہم نے تو حکم نہیں دیا ہے یہ تم کیوں کر رہے ہو کہا وحب اللہ ورسول اللہ اس کے رسول کی حبت میرے پھائیں ایک صحابی آئے حضور کی بارکام میں اور آ کر عرض قیامت دسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو حضور السلام نے صحابی سے پوچھا قیامت کے معلے میں پوچھ رہے ہو قیامت کی کوئی تیاری کی ہو کی نہیں تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو تم نے قیامت کی تیاری کی ہے کی نہیں تو صحابی رسول نے جو جواب دیا بڑا بیانا جواب دیا یہ کوئی کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کان سے سنو کہا یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہا کیا بات ہے کہا تو حب اللہ ورسول ہے میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا تو پھر حضور نے کیا فرمایا جب کل قیامت قائم ہوگی تو تو جن سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا گا سبحانہی اگر میں اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمارا حشر جو ہوگا حضور کے ساتھ